موسیقی 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 اسلام علیکم یہ ہاں مجھے چار نومبر 2019 کو آیا تھا اس ہاں میں میں اپنے آپ کو ایک بھری سی عمارت کے اندر دیکھتا ہوں اور وزیراعظم عمران حان صاحبی اسی عمارت میں کسی ایک اہم کام میں مصروف ہوتے ہیں ان کو اپنے سامنے دیکھ کے میں دل میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ان سے متعلق جو مجھے خواب آئے ہیں وہ ان سے شیئر کر دینے چاہیے عمران حان صاحب بہت مصروف ہوتے ہیں اور مجھے سارا دن کوئی ایسا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں ان سے خواب شیئر کر سکوں پھر شام ہو جاتی ہے اور شام کو وہ ایک پروگرام کو لانچ کرتے ہیں اور ان کی تقریر کے دوران میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے اس پروگرام میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے جس طرح سے کہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا اور وہ باقی کاموں میں بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے پھر رات وہ جاتی ہے اور رات کو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا جو پروگرام تھا وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح سے کہ وہ چاہتے تھے اور ان کے باقی یہ پروگرام بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ چاہتے تھے پھر مایوسی کے عالم میں وہ وہیں تھا کھار کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے پھر عمران حان صاحب وہاں سے اڑتے ہیں اور سونے کے لئے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے تو سارا دن موقع ہی نہیں ملا کہ میں ان سے بات کر سکوں پھر میں ان کے پیچھے جاتا ہوں اور ان کے کمرے تک پہنچتا ہوں لیکن وہ کمرے میں پہلے ہی سے جا چکے ہوتے ہیں میں دروازے کو نوک کرنا مناسب نے سمجھتا کیونکہ عمران حان صاحب تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور مایوس بھی ہوتے ہیں اور اس وقت میرا دروازے کو نوک کرنا کہ انہیں ناغوار نہ گزرے تو کمرے کے سامنے دائیں جانب ایک لونچ ہوتا ہے وہاں میری نظر پڑتی ہے تو وہاں ایک شخص ہوتے ہیں جن سے میں پہلے مل چکا ہوتا ہوں تو میرے دل میں حیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں وزیراعظم عمران حان صاحب سے متعلق جمجھے خواب ہیں وہ ان کو اونچی آواز میں سناو اور اگر اللہ نے چاہا تو میری آواز عمران حان صاحب تک پہنچ جائے گی پھر میں ان کے پاس چل کے جاتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران حان صاحب اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے جس طرح سے کہ وہ چاہتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگ بھی ان سے کافی تیزی سے مایوس ہو رہے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے الیکشن کے دن یہ حاب آیا تھا کہ عمران حان وزیراعظم بن جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو قبر کو سجدہ کیا تھا وہ شرک تھا اور اللہ کو ان کا یہ عمل سکت نہ پسند آیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی مقصد کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اسی دوران عمران حان صاحب کو میری آواز پہن جاتی ہے اور وہ کمرے کے دروازے کی طرف چل کے آتے ہیں اور دروازے کو تھوڑا سا کھولتے ہیں اور دروازے کے پیچھے چھپ کے مجھے جھانکے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کو میرے بارے میں حاب آئے ہیں اور وہ حاب وہیں ہتم ہو جاتا ہے